معروف انڈین ادھاکار آمیر خان جہاں اپنی نئی فلم لال سنگھ چڑھا کی تشیر میں مصروف ہیں وہی وہ سوشل میڈیا پر اپنی فلم کے بائی کارڈ کے مطالبار سے بھی بریشان ہیں آمیر خان کا کہنا ہے کہ میرے بھارتی ہونے پر شک نہ کیا جائے میں محبی وطن ہوں میڈیا ریپورٹس کے مطابق آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا کے بائی کارڈ کا مطالبہ افتدائی طور پر ٹویٹر پر کیا گیا جس کے بعد لوگوں نے نہ صرف ان کی فلم بلکہ ادھاکار کے بائی کارڈ کا بھی مطالبہ کر دیا ہے ٹویٹر سارفین نے بائی کارڈ لال سنگھ چڑھا اور بائی کارڈ آمیر خان جیسے ٹرنٹ چلائے اور بولی وڈ سٹار کو بھارت چھوڑ کر جانے کا بھی کہا ریپورٹ کے مطابق آمیر خان کی فلم اور ان کے بائی کارڈ کا مطالبہ ان کے پرانے ویڈیو کی ایک کلپ وائرل ہونے کے بعد کیا گیا اسی حوالے سے ویب سائٹ دیکینٹ نے بتایا کہ آمیر خان کے 2015 کے انٹرویو کی ایک کلپ وائرل ہونے کے بعد ان کے فلم کے بائی کارڈ کا ٹرنٹ چلائے گیا اور فلم بارے بھی غلط معلومات پھیلائے گئیں یاد رہے کہ آمیر خان نے اپنے ایک پرانے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں ان کی اہلیہ کرن راؤ کہتی رہی ہیں کہ بھارت چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں کیونکہ اب انڈیا میں انبرداشت کم ہوتی جا رہی ہے آمیر خان کے اس پرانے بیان کے وائرل ہونے کے بعد ان کی فلم کے بائی کارڈ کا مطالبہ شروع کر دیا گیا سوشل میڈیا پر لوگوں کے بائی کارڈ کے بعد آمیر خان نے کہا کہ ان کے محب وطن ہونے پر شک نہ کیا جائے وہ ایک مخلص بھارتی ہیں آمیر خان نے واضح کیا کہ ان کی فلم میں کوئی نیم اوریاں یا برہنہ منظر نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ہالی ووڈ فلم فارس گم کے مناظر کی طرح اپنی فلم میں بولڈ اور نیم اوریاں مناظر شامل نہیں کیے یاد رہے کہ لال سنگھ چڑھا کو آئندہ ہفتے گیارہ اگست کو بھارتس میں دنیا بھر میں ریلیس کیا جائے گا فلم فارس گم کا اوفیشل ہندی ریمیک ہے فلم میں آمیر خان کے ساتھ کرینہ کپور نے ان کی جوڑی کا قیدار ادا کیا ہے جبکہ مونہ سنگھ نے ان کی والدہ کا قیدار ادا کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مونہ سنگھ حقیقی زندگی میں آمیر خان سے سترہ برس کم عمر ہیں جبکہ ان کی ہیروین بننے والی کرینہ کپور چودہ برس چھوٹی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا